اگر آپ ورڈپریس صرف سیکھنے کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ اپنے لوکل کمپیوٹر پہ اپنے لابٹاپ یا دسکٹاپ پہ انسٹال کر سکتے ہیں اس کے لئے کچھ ٹولز اویلیبل ہیں جن میں ایک لوکل بائی فلائی ویل ہے ایک مامپ ہے اس کے علاوہ ایکس اے ایم پی پی بھی ہے ان ٹولز کے فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں فوائد یہ ہیں کہ آپ کوکلی اپنے کمپیوٹر پہ ایک ویب سرور انوائنمنٹ سیٹ اپ کر کے اس پہ ورڈپریس انسٹال کر کے ورڈپریس کے کام شروع کر سکتے ہیں نقصانات یہ ہیں کہ آپ کی اصل ویب سائٹ کبھی بھی لوکل کمپیوٹر پہ اور خاص طور پہ وینڈوز یا میک کمپیوٹر پہ ہوسٹڈ نہیں ہوگی اس کی ایک لینکس ہوسٹنگ انوائنمنٹ ہوگی اور اس انوائنمنٹ پہ بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کے لوکل کمپیوٹر پہ ایویلیبل نہیں ہوتی تو میرے نزدیک ان ٹولز کے استعمال سے بہتر ہے کہ اگر آپ نے ورڈپریس پہ سیریسلی کام کرنا ہے تو آپ سٹارٹ ہی ایک ویب ہوسٹ پہ ایک پروپر ڈومین نیم کے ساتھ کریں اور اس کورس میں ہم یہی کریں گے ہم ڈومین ریسٹر کریں گے ویب ہوسٹنگ سیٹ اپ کریں گے اور اس پہ ورڈپریس انسٹال کریں گے تو کوئی بھی ڈومین ریسٹر کرنے کے لیے میں سب سے پہلے ڈومینر ڈاٹ کام پہ جاتا ہوں ڈی او ایم اے آئی این آر ڈاٹ کام وہاں پہ میں ڈومین کا نام لکھ کے سرچ کرتا ہوں اس سے مجھے ڈومین کی اویلیبلٹی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے سے ریسٹر تو نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس کا ایک جو بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ڈومین ریسٹرار جو ڈومین ریسٹریشن کی سروس دیتے ہیں جیسے گو ریڈی ہو گیا ہوسٹ گیٹر ہو گیا اور بہت سے ان کے پاس جا کے اگر آپ ڈومین نیم سرچ کریں اور وہ ڈومین نیم نہ خریدیں چند دن بعد آپ کا اگر وہ ڈومین نیم خریدنے کا پلان بنتا ہے تو کچھ ان میں ایسی شیڈی پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ ڈومین نیم کو ریزرف کر لیتے ہیں اور بعد میں آپ سے زیادہ پیسے مانگتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے آپ اس ڈومین میں انٹریسٹڈ ہیں تو میں اس سے بچنے کے لیے اور ویسے بھی ایک اچھا ٹول ہے جو بہت سی ریلیٹڈ ڈومین بھی آپ کو دکھا دیتا ہے تو میں اس کا استعمال کرتا ہوں یہاں پہ ہم ڈومین کا نام لکھتے ہیں اس کورس کے لیے میں جو ڈومین ریسٹر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے buildwithwordpress.com www.com یہ ٹیکن ہے لیکن یہ ساتھ میں مجھے اس کی کافی اگزامپلز دکھا رہے جو اویلیبل ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں www.io یہ اویلیبل ہے اچھا تو www کے ساتھ شروع آنے والی کافی ڈومینز اویلیبل ہیں اب ہم چلتے ہیں میرے پسندیدہ ڈومین ریجسٹرار کی سائٹ پہ جو ہے نیم چیپ آپ کوئی بھی ڈومین ریجسٹرار استعمال کر سکتے ہیں لیکن نیم چیپ مجھے زیادہ پسند ہے میری اکسے ڈومینز ان کے پاس ہوتی ہیں کیونکہ ان کا ڈومین کنٹرول پانل اور اس کے فیچرز مجھے بہت پسند ہیں تو نیم چیپ پہ میں اپنی پسندیدہ ڈومین نیم کا نام اینٹر کروں گا اور سرچ کروں گا اور یہاں ہمیں مختلف ایکسٹینشنز کے ساتھ بی ڈا بلی ڈا بلی پی ڈومین اویلیبل نظر آ رہی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ہم اس کورس کے لیے خریدیں جسے ہم تھرور آؤٹ اس کورس کے ہر ٹاپک میں استعمال کریں گے اور مجھے نیم چیپ کا ایک فیچر جو بہت پسند ہے وہ ہے ایکسپلور مور اس میں ہمیں اپنی ڈومین کی سرچ کو نیرو ڈاؤن کرنے کی کافی آپشنز ملتی ہیں اس وقت میرا چکے اس ڈومین کا استعمال صرف اس کورس میں سکھانے کے لیے ہوگا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو سستی سے سستی ڈومین مجھے مل جائے وہ خرید لوں تو یہ یہاں پہ جو ٹو ڈالرز اور لس کی آپشن ہے یہ میرے لیے بہترین ہے میں نے اسے سیلیکٹ کیا تو میرے لیے ڈومین کی آپشنز کافی نیرو ڈاؤن ہو گئیں اب ان میں دیکھتے ہیں کہ کون سی ہمیں پسند آتی ہے اور یہ دیکھیں bwp.xyz صرف ایک ڈالر میں آویلیبل ہے .xyz ایک جنریک ڈومین ایکسٹینشن ہے اس کا کسی انڈسٹری سے تعلق نہیں اسے ہم اپنی کارٹ میں ایڈ کرتے ہیں اور اسے خرید لیتے ہیں ڈومین خریدتے ہوئے اگر یہ ہوئی اس گارڈ کی اپشن آتی ہے جو انیبل ہوگی اسے آپ انیبل ہی رکھیں اسے ڈسیبل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈومین ہر سال آٹومیٹکلی رینیو ہوتی رہے تو آٹو رینیو کو انیبل کر دیں میں نہیں چاہتا کہ ڈومین ہر سال رینیو ہو اس لیے میں نے آٹو رینیو کو ڈسیبل کر دیا ہے اپنا آرڈر کنفرم کرتے ہیں اور یہاں پہ میری پیمنٹ ڈیٹیلز پہلے سے ایڈے رہے ہیں اس وجہ سے مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا آلیڈی نیم چیپ پہ اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اس میں اپنے کریٹ کارڈ کی انفرمیشن ڈالنی پڑے گی جس کے ساتھ آپ ڈومین کے لیے پی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کروں گا پی ناو اور دیجئے ہم نے bwwp.xyz ریجسٹر کر لی اب ہم چلتے ہیں میرے اکاؤنٹ کے ڈیشپورٹ میں جہاں میں اپنی ڈومین کو مینج کر سکوں گا اور اس کا ہم ڈی ای نیس سیٹ اپ کرتے ہیں ویسے تو آپ کو آپ کا ڈومین ریجسٹرار بھی ڈی ای نیس سرویس پروائیڈ کرے گا لیکن میری پریفرنس ڈی ای نیس کے معاملے میں ہمیشہ کلاوڈ فلیر پہ ہوتی ہے ڈی ای نیس اور ڈومین کسی ایک پروائیڈر کے ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے ڈومین نیم ریجسٹریشن آپ کو یہ حق دیتی ہے کہ آپ وہ ڈومین کسی بھی لیگل مقصد کے لیے استعمال کریں اور ڈی ای نیس وہ سرویس ہے جو اس ڈومین نیم کو کسی آئی پی ایڈریس پہ بھیجتی ہے یعنی آپ کا وزیٹر جب اس ڈومین کو وزیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کس آئی پی ایڈریس پہ بھیجا جائے گا کلاوڈ فلیر دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اور سب سے اچھی سب سے ریلائیبل ڈی ای نیس سرویسز میں آتی ہے اور میری پریورٹی ڈی ای نیس کے لیے ہمیشہ کلاوڈ فلیر ہی ہوتا ہے ڈومین نیم ریجسٹریشن اور ڈی ای نیس دو مختلف پروائیڈرز پہ رکھنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے ایک پروائیڈر ڈاؤن ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ کا ڈی ای نیس پروائیڈر ڈاؤن ہو گیا تو آپ اپنے ڈومین کی سیٹنگز میں جا کے کسی اور ڈی ای نیس پروائیڈر کے نیم سرویس انٹر کر کے اپنی ویب سائٹ کو آسانی سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نیم چیپ کے مینجمنٹ سیکشن میں دیکھیں تو وہاں نیم سرویس نیم چیپ کے بیسک ڈی ای نیس سرویس پہ سیٹ ہوئے ہوئے ہیں ہمیں کلاوڈ فلیر پہ ڈی ای نیس سیٹ کرنے کے لیے انہیں کسٹم ڈی ای نیس پہ سیٹ کرنا پڑے گا دوسری جانب کلاوڈ فلیر میں جا کے ہم نے اپنی ایک ڈومین ایڈ کرنی ہے اگر آپ کا آرڈی کلاوڈ فلیر اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کو سب سے پہلے کلاوڈ فلیر پہ ایک فری اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اس اکاؤنٹ بنانے کے دنہانی آپ ڈومین ایڈ کر سکتے ہیں میرا آرڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس لیے میں اپنے اکاؤنٹ میں جاؤں گا اور کلاوڈ فلیر کا ایک اور فائدہ ہے کہ اس سے آپ بہت سے دوسرے لوگوں کے کلاوڈ فلیر اکاؤنٹ بھی ہینڈل کر سکتے ہیں جس طرح اگر میں نے اپنے کلائنٹ کی ڈومین ہینڈل کرنی ہے تو مجھے ان کے کلاوڈ فلیر اکاؤنٹ میں لاغن کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ مجھے اپنے کلاوڈ فلیر اکاؤنٹ کی ایکسس دے دیں گے اور میں اپنے اکاؤنٹ اور ایڈ سائٹ کریں گے ہمارے لئے پیٹ اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم فری اکاؤنٹ سیلک کریں گے پلان کنفرم کریں گے اور ہمارا کلاوڈ فلیر کا سیٹ اپ پروسس شروع ہو جائے گا اس پہلے سٹپ پہ کلاوڈ فلیر چیک کرتا ہے کہ آپ کے پرانے ڈومین پروائیڈر پہ کوئی ڈی این ایس ریکارڈ اگر سٹ تھے تو انہیں یہاں پہ کاؤپی کیا جا سکے ڈی این ایس ریکارڈ کے بارے میں آپ کو زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں جیسے تک ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اس ٹپ میں ہم کانٹینیو کریں گے کنفرم کریں گے اب کلاوڈ فلیر ہمیں جو نیم سرورز یہاں پہ دکھائے گا ہم نے وہ نیم سرورز اپنے ڈومین پروائیڈر کے کنٹرول پینل میں جا کے اپنی ڈومین کے لیے سیٹ کرنے ہیں یہ پہلا کیا اس کے بعد کلاوڈ فلیر پہ جا کے ہم نے دوسرا ڈین سرور کاپی کیا اور اسے اسی طرح نیم چیپ میں آکے دوسرے ڈین سرور کے طور پر پیسٹ کیا اور اوکے کر دیا یہ چینجز تقریبا 48 گھنٹے تک لے سکتی ہیں لیکن اکثر چند منٹوں میں یا حد ہوئی ایک دو گھنٹے میں یہ چینجز پروپیگیٹ ہو جاتی ہیں اسے کنفرم کرنے کا طریقہ ہی ہے کہ جب آپ کلاوڈ فلیر پہ آکے done چیک نیم سرور کریں گے تو وہ آپ کو نوٹیفائی کر دے گا اس کی کوئک سٹارٹ کائٹ اس دیکھ لیں اور ڈومین کا ssl اور انکرپشن موٹ ہی ہم بعد میں دیکھیں گے اب اسے جس ڈیفولٹ سیٹنگ پہ ہے اسی پہ رہنے دیتے ہیں سیف کر لیں پر فورمانس آپٹیمائزیشن بھی ہم بعد میں دیکھیں گے اب ہی جیسا ہے ویسا اسے سیف کر لیتے ہیں یعنی اب ہم کسی کو بھی کسٹمائز نہیں کر رہے بیس ایک ڈیفولٹ سیٹنگ کے ساتھ ہم ڈومین کو کلاوڈ فلیر پہ سیٹ اپ کر رہے ہیں اب کلاوڈ فلیر میں کہ اپنی نیم سرور کا سیٹ اپ کمپلیٹ کیجئے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا اسے پروپیگیٹ ہونے میں جو ٹائم لگنا ہے وہ ہی لگے گا اور آپ کچھ دیر بعد یہاں آکے ری چک ناؤ کے بٹن پہ کلک کریں تو کلاوڈ فلیر دوبارہ چیک کر لے گا کہ اس ڈومین کے نیم سرور صحیح سیٹ اپ ہو چکے ہیں جب آپ کی رویر کا ڈی پہ بھیجے جائیں جہاں پہ آپ کی actual website hosted ہے یہاں ہمارا ڈومین ریسٹریشن کا ٹاپک ختم ہوتا ہے ڈی ای نیس کا کچھ کام باقی ہے جو ہم دیکھیں گے web hosting کے ساتھ